اسلام علیکم آپ دیسی ٹورز دیکھ رہے ہیں اور میرا نام محمد قاسم ہے بلا شبہ پاکستان اپنی ثقافت اور کلچر کے اعتبار سے پوری دنیا میں منفرد مقام رکھتا ہے پاکستان کے تمام صوبوں کا کلچر دوسرے صوبوں سے مختلف ہے پاکستان میں سندھی، بلوچی، پنجابی، خیبر پختوں خواہ کے لوگوں اور گلگت بلستان کے لوگوں کا اور خاص ترکیلاش کے قبیلے کے لوگوں کا کلچر اور رسومات پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں آپ کو سیدھا چترال کے قبیلے کلاش لے کے جاتے ہیں آپ کو اچھل فیسٹیول دکھاتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو آپ چینل کو ضرور سپورٹ کریں بہت شکریہ ویڈیو میں دوبارہ خوش آمدید چترال کی تاریخی اور قدیم وادی کلاش کا صدیوں پرانا اچھاؤ تہوار وادی بمبو رید کلاش میں 20 اگست سے شروع ہو جاتا ہے یہ فیسٹیول 22 اگست تک جاری رہتا ہے ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی کثیر تداد چترال اور وادی کلاش کا رخ کر دیا ہے اس تین روزہ فیسٹیول میں کلاش قبیلے کی عوام موسم گرمہ کی سخت طوب میں گندم فصل کی کٹائی کر کے اسے نیچے عبادی میں لاتے ہیں اور چروہوں کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں اور اپنے ساتھ کا فیسرہ مکھن بھی ساتھ لاتے ہیں جس کو بعد میں ہمسائیوں اور غیر ملکی اور ملکی سیاہوں میں خوشی کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے ہر سال منایا جانے والا اچل یا اچھاؤ فیسٹیول اگست کے مہینے میں کلاش کی وادی بمبورت سمیت انیش برون اور کراکل وادی کے چھوٹے گاؤں میں بھی منایا جاتا ہے تاہم سب سے بڑا ملہ بمبورت میں سجتا ہے فیسٹیول کے دوسرے روز 21 اگست کو وادی رمبور میں نوجوان مرد و خواتین ڈانسنگ حال میں جمع ہوتے ہیں اور پاڑی علاقوں سے لایا ہوا مکھن وہاں ہمسائیوں اور سیاہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جبکہ اس کے بعد خوشی میں رخص کیا جاتا ہے 22 اگست کی رات کو فیسٹیول میں رات دیر تک موسیقی کی محفل منکد ہوتی ہے جو کہ رات گئے تک جاری رہتی ہے اس تیوار کے آنے سے قبل جولائی کے مہینے کے شروع میں رنناٹ ڈانس یعنی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مل کر رخص کرتے ہیں یہ رخص جوار کی فصل کی کٹائی کے بعد کیا جاتا ہے میلے کے پہلے روز نوجوان لڑکے لڑکیاں رنبور کے کمیونٹی حال میں جمع ہوتے ہیں گیت گاتے ہیں اور ٹھول کی تھاپ پہ رخص کرتے ہیں کائلاش برادری کے لوگ مکعی، روٹی، لسی اور پنیر تیار کر کے مقامی افراد ملکی اور غیر ملکی سیاں میں تقسیم کرتے ہیں کائلاشی خواتین اس دن اپنے گھروں کو خوب سجاتی ہیں خواتین اپنے رویتی سیاہ لباس زیب تن کرتی ہیں دیدہ زیب سینہ بند سمیت سروں پر مخصوص ٹوپیاں اور گلے میں رنگ برنگے ہار پہن کر دائرے کی شکل میں رخص کرتی ہیں میلے کے دوران بالنگ کورو نامی گاؤں کے بار ایک بلاند مقام پر دعائیں مانگی جاتی ہیں اور جلوس وغیرہ بھی نکالے جاتے ہیں اگر آپ اچل فیسٹیوال یا اچھاؤ میلہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں توگست کی اٹھارہ یا انیس تاریخ کو آپ وادی بمبوریت پہنچ جائیں اور اپنے رہنے کا انتظام کر لیں جب ہم وادی بمبوریت میں اچل فیسٹیوال دیکھنے کے لئے گئے تو ہم الیکزینڈریہ ہٹل میں ٹھہرے جو نیایت مناسب داموں آپ کو رہائش فرام کر دیں گے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ اچل فیسٹیوال کے بارے میں کسی قسم کی ہیلپ یا معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ کامیٹ میں ضرور رابطہ کریں بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی